وہوں کے سر کھیلی کے دانوں کی طرح ہوتے تھے ایک مردب آنکھا حملہ کرتے کرتے اس سندھ گئے پرات کی سندھ پرات خفزہ کرنے کے بعد غیر معاملی طور پر سپرسا والے حسین اب پاس انہیں علی کی یاد آگئی کہا بھائی اب پاس دیکھتا نہیں تین دن کا بھوکا پیاسا حسین کیسے جنگ پاہے بھائی تجھے یہ حق ہے کہ میری جنگ کی طور تعریف کرے داکھ دے ہاں آزا نہ رو امام حسین پہ واپس آئے پھر اس کے بعد جنگ کر رہے تھے میمنہ میسرے پر پڑھ رہا تھا میسرہ میمنے کی طرف اُگڑ رہا تھا خلو رشکر میں جنگ کرتے کرتے کامی اشتیا کو واصل جہنم کیا اس کے بعد پھر امام حسین ابھی مجھون ہی تھے ایک شخی نے مکر سے کام لیا کہا کہ حسین تم تو یا جنگ لینے میں مصروف ہے ہائے تمہارے خیموں کو آگ لگا دی گئی تبا رکھا جوٹ لیا جا رہا ہے آئے مام حسین جنگ روکر خیمے کی طرف بھولے تو دعویٰ دہلے گئے اس لیے کہ بڑی فکر تھی کہ کہیں شخی خیمے میں داخل نہ ہو جائے کہاں کہ لوگو تمہیں لندہ ہو تو مصروف ہے یہ خواتین نے کیا کیا ہے یہ رسول کی آل نے کیا کیا ہے مانو ہوا کہ چھوڑ سے کام لیا تھا پھر جنگ لڑ رہے تھے جنگ لڑتے لڑتے کوہے سے اشتیا کی لشکر یزید کی پوش ٹکرا رہی تھی الامان الحفیظ کی صدایں ملنگ ہو رہی تھی حسین کہتے تھے تمہیں نے تو علی اکبر کو میرے خطر کیا تمہیں نے تو علی اکبر کے سینے پہ بچھی ماری تمہیں نے تو میرے خاسب کے لاشے کو پاما کیا تمہیں نے بچے میرے کے بچے کے تیرس شبہ سے حلق چھے دا اب ایک مرتبہ آواز فضاؤں میں گمجی یہ کیسی آیت تھی حسین کے سمیں مبارک میں یہ جبریل امین کی جانب سے صدا بدن تھی اللہ کی جانب سے یہ پیغام تھا کہ اے نفس مطمئنہ پنکتہا اے میرے بندے تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی اے میرے بندے مطلق میری جنت میں داخل ہو جاؤ عبودیت مطلقہ پر تو پاہز ہو چکا ہے حسین نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا ارے تلوار کو نیام میں رکھنا تھا جو بھاگے ہوئے ملائین تھے ایک مرتبہ ٹوٹ پڑے کہیں سے تلوارے چل رہی تھی کہیں سے نیزے برسائے جا رہے تھے ایک ماتمہ کا لال علی اللہ میں مجلسی دیکھتے ہیں اور اس میں کہ ایک ہزار نو سور زخم حسین کے جسم پر تھے تیر اتنے پہمس تھے کہ جسم نظر نہیں آتا تھا جیسے پرندے کا جسم پروں کے سبب جسم نظر نہیں آتا حسین کا جسم تیروں کے سبب نظر نہیں آتا تھا ایک مرتبہ نیزے کی ایسے تکان لگی حسین سے سمبلا نہیں گیا ایسے میں ایک تیر چھوڑا گیا جو حسین کے ماتے پر لگا حسین نے اس تیر کو نکالا پون چلو میں بھرا اینا بس اللہ و باللہ انا ملتی رسول اللہ پھر ظالم نے وہ ظلم کیا کہ نیزے کی تکان سے حسین کو ڈھکے نہ آئے حسین راکی میں نوشیں نہیں یا رسول اللہ آپ کو گوارہ نہیں تھا کہ آپ کو حسین بش کی برم میں سے بھی زمین پر آ جائے آپ نے نواز کو دور دیا تھا آئیے کرولہ کے میدان میں حسین کے اس گھوڑے سے نیچے آنے کے منظر کو دیکھئے ازادہ رو حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے آپ کو یاد ہے نا حسین کی وہ مسیبت حسین راس گھوڑے سے زمین پر نہیں آئے بلکہ جسم پر تیر پیوست ہے جو جو تیر جسم میں پیوست ہوتے گئے حسین کا جسم خاکِ کربلا سے قریب ہوتا گیا حسین کا جسم خاکِ کربلا سے قریب ہوتا گیا جیسے خاکِ کربلا کو اکھٹا کیا یہ حسین کی منزلت تھی مخامِ میارِ میراج تھی حسین نے کیسے صبر کی منازل پہ کی کیسے حسین نے ہر مسیبت پر صبر کیا یہاں تک کے سب سے بڑی مسیبت حسین کا وہ سینے سیب لگائے بھی اچھے مہنے کے بچے کے لاشے کو خطرگاہ سے خیمگاہ کی طرف جرنا اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ الْعَاجِونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمَ اللَّهِ عَمْرِ حسین سجد محبود میں سر رکھ دیئے ہر مسیبت پر اللہ کا شکر عدا کر رہے ہیں سبحان ربی العلا وَبِحَمْدِي لَا مَعْبُودِ إِلَّا سِبَاقِ اہد پر بردگار تمام مسیبتوں میں مسیبت سزا لوگوں کی مدد کرنے والے میں تیرا حسین ہوں تیرے رسول کا نواسہ حسین ہو فاطمہ کا بیٹا حسین ہو علی کا فرزم حسین ہو میں تُس سے یہ پر یاد کر رہا ہوں مَعْبُودِ میرے ان خربانیوں کو تُو خبول فرماؤ حسین کا سجدہ اللہ اچھے راز و نیاز کی گفتگو ہو رہی تھی ظالمین ایک مرتب خریب آئے اتنے زیادہ حملے کی اس کی تحصیلات بیان نہیں کر سکتا آخر میں حسین کی پشت پر ایک ظالم سوار ہو گیا حسین تو خبر بھی نہیں ہوئی یا رسول اللہ یا علی مرتضی حسین کی اس عبادت کو دیکھیں آپ کے پیر سے تو صرف ایک تھیر نکال آ گیا تھا لیکن حسین کا جسم سارا مسلح منا ہوا ہے تیروں پر از دادہ آئے حسین تو کوئی خبر نہیں ہے وہی بخار و سکینہ خصوص شوش اس تحلال کے ساتھ اللہ کی عبادت جاری ہے ہاں کیسے ظالم تھے حسین کو اتنان سے سجدہ بھی نہیں کرنے دیا گیا وہ عظیم ظلم آیا اے حسین کا سر پسے گردن سے ذمہ کر دیا گیا شیابت کی آثار مودار ہو گئے کربلا کی فیزاؤں میں آواز گوند رہی تھی اللہ والا قد قدل الحسین اللہ خون کی باری شو رہی تھی آفتا کو مکمل کہنے لگا تھا ذہنب نے گھپرا کر ذہنب آبیدی کو چھوکا کہا میرے لار ذرا دیکھو تو یہ کیسے خیامت کی آثار ہے پردہ دا دیمان دے کیا منظر دیکھا علی بابا کا سر نوکے نعزہ پر بلند ہے السلام علیکہ یا باب دلہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اے ببی امہ میرے بابا کا سر نوکے نعزہ پر بلند ہو گیا آیت پنجدن کا خانمہ ہو گیا واہ حسین واہ قلبتا واہ حسین اللہ وعدہ دہنب اللہ یا لحمی ظالمین وصائحان ملد دین برمو اے من مطلبین یا نقلدون سبعان ربک ربی لئزت اللہ وعدہ دیکھا وصائحان ملد دین ورحمد اللہ وغیرات العالمین صرف مکرر کے تینام آپ کے پر حضار کر دوں آمال آشورہ کل سوئے دزل کے حضار حضار زیرہ میں منعقد ہوں گے جو حضار آمال آشورہ اجتماعی شکل کے پر جالانا چاہتے ہیں وہ وہاں پر تشریف لانے خواہدین کے لئے آمال موسیقا